جائے شریف کشنا ہم لوگ جانتے ہیں کہ لوگ کا کہیں انت نہیں آئیے اس دستانت کو ہم ایک کتھانک کے مہدیم سے سمجھتے ہیں ایک بار کی بات ہے ایک نائی کہیں جا رہا تھا جاتے جاتے ایک جگہ پر ایک پیڑ کی نیچے اچانک اسے سنائی دیا کوئی مانو کہہ رہا ہے ساتھ گھڑے ایک دھن لے گا گیا نائی نے بڑے آشچری سے چاروں اڑ دیکھا اور اسے کچھ دکھائی نہیں دیا پرانتو ساتھ گھڑے دھن کی بات سن کر اس کے من میں لالج پیدا ہوا اور وہ جوڑ سے بول اٹھا ہاں لوگا کیوں نہیں کیوں ہی اسے پھر وہی آواز سنائی دی اچھا تیرے گھر پر رکھ آیا ہوں جا لے لے نائی نے گھر آ کر دیکھا سچمچ ہی ساتھ گھڑے رکھے ہوئے ہیں اس نے سب گھڑوں کو کھول کر اچھی طرح دیکھا تو اسے دکھائی دیا کہ وہ چھ گھڑے تو سونے کی مہروں سے بھرے ہیں پر ساتھ گھڑا کچھ کھالی ہے اس کے من میں ساتھ گھڑے کو بھی پورا بھرنے کی تیوریچھا اٹھاڑی ہوئی اور اس نے گھر میں جتنا بھی دھن گہنے اتیادی تھے سب لاکر اس گھڑے میں ڈال دیئے پر بھلا اتنی سے وہ گھڑا کیسے بھرتا گھڑے کو پورا بھرنے کے لیے نائی بڑا بیاکل رہنے لگا گھر گرہستی کی کھرچ میں کٹوٹی کرتے ہوئے وہ بجا ہوا سارا دھن گھڑے میں ڈال دے لگا پر وہ گھڑا بھرتا ہی نہیں تھا انتم اس نے راجہ سے پرارتھنا کی کہ اسے جو ویتن ملتا ہے اس سے اس کا گجارہ نہیں ہو پا تھا دیا کر کے اس کا ویتن بڑا دیا جائے کیونکہ راجہ نائی پر خوش تھا اس لئے نائی کی کہنے پر راجہ نے اس کا ویتن دھونا کر دیا پر نائی کی دسا پہلے جیسے ہی رہی اب تو وہ لوگوں سے مانگ کر کھاتا اور پورا ویتن گھڑے میں ڈال دیتا پر گھڑا تھا کہ بھرنے کا نام ہی نہیں لیتا دنوں دن نائی کی حالت کو بگڑتے دیکھ ایک دن راجہ نے پوچھی لیا کیوں رے تجھے جب کم ویتن ملتا تھا تب تو تیری گجر بسر اچھی طرح سے ہو جاتی تھی اور اب دگنا ویتن پا کر بھی تیری ایسے دسا کیوں ہے تُو کیا ساتھ گھڑا دھن لے آیا ہے نائی نے حقہ بکہ ہو کر کہا جی آپ کو کس نے بتایا راجہ نے کہا ارے وہ تو یکش کا دھن ہے اس سمئے یکش نے آ کر مجھ سے بھی پوچھا تھا ساتھ گھڑا دھن لو گئی میں نے پوچھ لیا وہ دھن جمع کرنے کے لیے ہے یا خرچ کرنے کے لیے تب وہ بینا اتر دیے بھاگ گیا وہ دھن کبھی نہیں دینا چاہیے اسے خرچ نہیں کیا جا سکتا صرف جمع ہی کرنا پڑتا ہے تُو بھلا چاہتا ہے تُو جلدی وہ دھن لوٹا تب نائی کو ہوس آیا اور وہ ہجھٹ پڑ اس جگر جا کر چلا گر بولا تمہارا دھن تم لے جاؤ مجھے نہیں چاہیے یکش نے کہا ٹھیک ہے گھر لوٹ کر نائی نے دیکھا کہ وہ ساتھوں گھڑے گائب ہو گئے ہیں دکھ کی بات تو یا تھی کہ اتنے دنوں تک پیٹ کو کاٹتے ہوئے اس نے اس کھالی گھڑے میں جو کچھ بھی دھن ڈالا تھا وہ ابھی چلا گیا اس لئے کہتے ہیں دوستو واسطوں میں لوہروبی ساتھوہ گھڑا کبھی نہیں بھرتا ارتات لوہروب کا کبھی انتہ نہیں ہوتا جائے شکسنا